حاضرین سلام علیکم آپ تمامی حضرات کو میں اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اس کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے خالق موت بھی ہے مالک زندگی بھی ہے جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے ویدہولہ شریک ہے جو نظروں سے اجھل ہے رگ گردن سے قریب تر ہے جو ذرے کو آفتاب بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آفتاب کو پلٹانے والے کا خالق ہے میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے زخن زمین کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن شوائے لوہ خفی سے تراشتا ہے وجود غبار قاف قلم سے اجالتا ہے بدن وہ رب بین ات کے دلو جان وہ کبریا میرا اسی کے عزن سے حاصل مجھے متائے سخن اور جھکا میں سامنے اس کے تو سرکرو بھی ہوا نہ شرمسار ہے سجدہ نہ ہے جبیب شکن اور نوید خلد وہ بخشے کبھی بفیض رسول کبھی بنا میں علی دے وہ مجھ کو رزق سخن اسی کی بارگاہ سے متائے سخن دولت سخن رزق سخن لے کر آج کی اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم حمد باری طالع سے اپنی محافلوں کو اپنے جلسوں کو زینت بخشتے ہیں سوال حمد ہے یا ذل جلال والکرام مگر یہ بندہِ آجز کہاں سے حمد کرے تو ابتدا کے بھی پہلے تو انتہا کے بھی بعد پسے ہجاب بھی تو حسنِ بے نظیر بھی تو زمانِ بھر کا خبرگیر اور خبیر بھی تو تمام تیرے شناسہ ہیں اور راز بھی تو وہ پاک باپ جو بیٹی کو ماں پکارتا تھا وہ پاک مائیں شہیدوں کو جو جوان کریں وہ حریت جو سلاسل پہن لے پیروں میں وہ تیرہ باہ جو آنکھوں کی روشنی بن جائیں بتاتے جائیں گے ایک لا شریک نور ہے تو علیمِ فلسفہِ غیبت و ظہور ہے تو تیرا ظہورِ مبین کا شاہد ہے تیری صفت احد ہے اور تو ہی باہد ہے اسی وحدہو لا شریک کی بہرگاہ میں سرِ تسلیم خم کرنے کے بعد یہ ہمارا طریقِ کار ہے کہ ہم ناتِ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں نات یعنی توصیفِ رسول نات یعنی تاریفِ رسول نات یعنی فضائلِ رسول دنیا نے نات کو توپنا لیا لیکن تاریخِ انسانیت کا پہلا نات گو گو شائر جسے جنابِ ابو طالب کہتے ہیں دنیا نے اسے فراموش کر دیا نات لکھنے کا حق اسی ذات کو ہے جس نے رسول کے کردار رسول کے اعصاف اور رسول کی زندگی کو دیکھا ہے وہی رسول کی نات لکھ سکتا ہے نات لکھنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو جب یہ مل جائیں تو ایک شکر کا سجدہ کر لو اب جنابِ ابو طالب سے اجازت مانگو انہیں کی بہرگاہ سے اجازت لے کر ناتِ پاک کا نظرانہ ہو چکا ہے لیکن ایک نازم کے ذریعے بھی مجھے نات کے شیر پڑھنے ہیں نات آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ ہم رسول کی نات نہیں پڑھتے رسول کی حمد و سنہ نہیں کرتے ہم رسول کی حمد و سنہ کرتے ہیں لیکن رسول کی حمد و سنہ کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک گیسو کے ذکر کے ساتھ ساتھ لباس کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول کی آنکھوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ جب تک نات مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول کے اوصاف اور کردار کا ذکر نہ کر لیں کیونکہ بینا رسول کے کردار کے ذکر کیے رسول کی نات مکمل نہیں ہو سکتی اور یہی تو وجہ ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو رسول کا دشمن تھا اس نے اپنے بیٹے سے رسول کے اوساف کے اوپر گستاخی کی لیکن ان کا بیٹا اکرمہ یہ تاریخی حقائق ہے اکرمہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اے بابا جان میں سب کچھ مان لوں گا لیکن ماذا اللہ رسول کے اوپر لگائے گے ان تحمتوں کو نہ مانوں گا کیونکہ رسول امین بھی ہے رسول صادق بھی ہے سمجھ میں یہ آیا رسول اللہ الزاد کا نام ہے جو دشمن کے موں سے اپنے فضائل کا اظہار کرا لے اسے ختمی مات کہتے ہیں یہ منزلت ہے رسول اللہ کی اور یہی وجہ ہے یہ دین مصطفیٰ ہے شیر یاد آگیا محترم نعیم برحان پوری صاحب قیم کے مصرے پیش کر رہا ہوں یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا ایسے رنگیں ہیں ان کی غلامی کے رنگ میں یہ رنگ اب کسی سے چھوڑایا نہ جائے گا یہ رنگ اب کسی سے چھوڑایا نہ جائے گا آئیے حضرات نات پاک کا نظرانہ بھی میں نے پیش کر دیا اس کے علاوہ مسلسل شورہ اکرام یہاں پر فیرست حیوم کی موجود ہیں یقیناً وہ بارگاہ ختمی مرتبت میں اور بارگاہ امام حسین میں منظور نظران عقیدت پیش کریں گے لیکن اس سے قبل ہمارے ہندوستان کی ایک ایسی شخصیت جو نہ صرف ہندوستان تک محدود ہے بلکہ بیرون ہندوستان اس کی شخصیت آفاقی منزلوں پر موجود ہے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کو دانشور کہوں مفقر کہوں ایک ایسا خطیب کہوں کہ جس نے علم کے چراغ روشن کر دیئے یا میں ان کو کیا کہوں یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ اس شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جس نے مولا کائنات کی پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے علم کے چراغ کو روشن کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جن کا ایک مشن ہے ہر طرف جہالت ختم ہو اور علم کا نور بڑھے اس شخصیت کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں میری مراد ہے کاشف الحقائق لسان الاسر خطیب اہل بیت حکیم ملت عالی جناب مولانا ڈاکٹر قلب سادق صاحب قبلہ سے میں گزارش گزار ہوں کہ آئیں اور نصری نظرانِ عقیدت بارگاہِ ختمی مرتبت میں پیش کریں نعرِ تکبیر سے آپ ان کا استقبال کریں نعرِ تکبیر آئیے نعرِ رسالات نعرِ حیدری